کہ حجرت چکی حبشانہ در رسول اللہ جی بچی جو دیکھر کوئی گلنی سے رکی تو قربانیاں ہی یاد سے مگر اس مروان خبیصنیاں حرکتاں پا رہا ہوں حضرت عثمان کہا پڑو لفظ و مروان کانا اکبر الاسباقی ہے سارے عثمان حضرت عثمان دے گے راج سب سو برا سبب جرہ بنیا مروان بنیا ویانا زبرارا لسان کتاب اللہ مصر میں قتل اولائق الوفد کیوں بنیا کیونکہ انہیں اس وفد دے قتل کرن دا حکم لے کے حضرت عثمان دی طرفوں جالی بنا کے پیج دا مور حضرت عثمان دی لاتی انہوں نے خبر بھی نہیں اور انہوں نے ناپاک حرکتی تھی کہ مصر دے وفدنا حضرت عثمان رضی صلاح ہو گئی کہ تسی کی چاہوں دے انہوں نے آکھا عبداللہ بن سعید انہوں نے ہٹا دے ایوہ بندہ جلدہ حضور نے فتا مکہ سے آکھا سید قابد غلافنا ہی لٹکا ہوتے ہیں انہوں نے قتل کرنے وہ انہوں نے تھے بناتا حاکم صرف پراہن پاروں وہ ظالم ہے ہسین ہی انہوں نے چاہوں دے کنہوں نے چاہوں دے حضرت عثمان بکرداللہ کا محمد جانے چھڑو فیصلہ ہو گیا محمد انہوں نے آڑا لے کیوں چلے گئے مصر نے روانہ ہو گئے راج انہوں نے کاسک پھڑیا وہی تلاشی ہوئی تو کچھ مینہ نکلیا مڑ کے انہوں نے کہا مشک جڑی بکھو مشک دے بوتل اور اس بوتل دے اندر خواب دیتا پانی دی مشک چاہ کے شاکران گزر جیسے کھوڑ کے پڑیا تو جیسے لکھیا کہ جیسے وفدان چار دنہ چھڑی انہوں نے ہرس پیر کرتنے انہوں نے بری طرح سزائے موت دے اور قتل کر دینا وہ تھے مدینہ نواغ حضرت عثمان بکرداللہ جیسے وفدان چھڑی تو ساراں نے میڑے دے آپ حسنا اے حسنا دا سر رہا کہ کسانوں کی گل کے ہی سی کہتے کہ جہارہ سے پہنچ جاندل مارے گئے تو حضرت عثمان رضی نے آکھا اللہ جی قسم ہے نام نویدہ علم ہے تنا ملک ہے انہوں نے آکھا جیسے چوٹھا نہیں سمجھے من نے ابتو ایڈا نیک آدمی غلط بین نہیں نہیں کر سکتے مر فنے مور سے تو مننا میری غلام بھی تیرا اونٹ بھی بیت المال تھا اے پھر مور مروان کو یہ نا تیرے کنشی کو انہوں تو حوالے کر انہوں پوچھے وہ انہیں دلیری کیوں کی تھی ساتھ سو آدمی اگر مارے آجاندہ ہوتھے کی حشر ہوندہ امام لکھ دے کہ امام حضرت عثمان رضی نے کہہ رہا ہے سب تو بڑا سوابیں بنائیں لینہو زبرا علا لسانہی کتابا علا مصر کیونکہ انہیں مصر دے حاکم دینا جالی کتاب لکھتی اس مروان نے بے قتل اولائق الوفد ولمہ کانا متولین المدینہ لماویہ کانا سب علین کل جمع علا لسانہی اور دجی نا پاک حرکت دیئے کہ جدو ہے حضرت معاویہ دی طرف ہوں پھر مدینہ دا گورنر بنیا جدو حکومتوں نے جات چلی گی ہر جمعہ رسول اللہ دے ممبر تک روکے حضرت عالی کے لانت کرنا بڑی نے کیے گی کرتا ہی بے حضرت عالی سے ایسا بندہ جدو پاروں اسلام اپنے پیداں دے کھڑا رہا وہ دعا ہے پھر مدینہ دے ممبر تے مروان جمعہ دے خود پچھ لانت کر وقار الحسن حسن بن علی جدو حضرت حسن نے پھر ایک دین انتیاق لقد لان اللہ باک الحکم وانتا فی سربی الالسان نبی پھر تیرے پیو تے رسول اللہ نے لانت کی تیسی کہ توں اسے وہ دی کچھ تیس لانت دا اثر تیسے بھی باقی ہے وقار اللہ ان اللہ الحکم وما ورز واللہ عالم اس نے حضور میں سنای حکم تے دی اور آد انہ تیرہ بھی لانتا تو بھی ہوئی اے میں ایک سو بیاسی سفر تہت سامنے ہم دوسری کتاب پیش کروں اے صحابہ کرام پہ اٹھ دل دل دلی اہل صحابہ فی معرفت صحابہ الف بیتو شروع کر کے جیس جیسا ذکر آیا سارا کی اے حضرت عثمان رضی اللہ نو عثمان کئی ہے مگر اے حثمان ابن افان ہے اے سمجھو پانچ ہزار چار سو چاری نمبر تینہ دا تسکرہ اے دے تھلے پھر لکھ دے دو سو تیہی سوا اے او گلان جنی ہے اس میں بیان کرنا میں ایک مردینی کا بنا چکڑ رہا اے سب کچھ کتاب مانچا ہے اور بیٹو کرنے کلے کلے نو پتا مگر ظالم ہو چکے اولاد پیغمبری دشونی پر انہیں ہو گیا اے اولاد پیغمبری دشونی پر انہیں ہو گیا اے اسی خیور کیا اور چنگی چنگی آرمن میں سوڑا یار گالان ساری سچی ہیں مگر اے شینیانو مد اندر دی مہیار شینیانو کھایی مد اندر دی حضر عیسیٰ علیہ السلام دی شاند قرآن بیان ہویا سیو بیان کریے حیسیانو کھا دی مد اندر دی جلی جو غلط گل کرنگے انہیں راڑ کرانگے جلی شان ہے اور حضر عیسیٰ علیہ السلام دی لکاری گے حیسیٰ علیہ السلام نے کہا یو کلمات اللہ روح اللہ اللہ گروہ دی اسی خیور کیا بیان کردے یہ چپاہوں دی گل ہے کہ فلانی پارتی نہ فیضا فلانی اٹھاؤ گی دونا نامین بلانگے بے تسیر بھی حد چراو مگر جو حیقہ لکاری گے ایسا نو لکھ دیر نچوڑ کر کے فرماؤں دے وکانا سبب و قتل ای کہ حضرت عثمار رضیم دے قتل دا سبب کیوں بنے کہ مدینہ شریف محاضر انسار دیئنی تازات دے حسن بسری دن تلالہ دے لفظات اگر اگر او کپڑے دے لگوٹلے وٹ لیں دے نا ہے اور اے ہوئی مار دینا نا چھے سو بندے نو تو مار سکتے انہا دی کی مجال سے بیٹے شہر خریفے نو کہرن مگر سبب کی ہویا مرکے جنازے جنہ مسلمان گئے زیادہ زیادہ دیرے زور لوں دے چوکیں ہر بیٹاں کہ چودہ پندرہ ملے مغرب تو بار کٹی افسوس دی گئے یا اگڑے مرتبہ آدمی اور مسلمانوں دا سربرا بندہ ہی کوئی نہیں کبرستان جانتا وہ گلنوں پونڈو پردے پونڈتا کی بیٹا کچھ سکھو اللہ تعالیٰ انہوں نے جنے جگہ دے انہوں نے مراتب دیرے عطا فرمائے مگر اپنے قلے بنو کہ ایک غلط رستے سے چلے آنے کی جا تنگاری نکل بڑے تو بڑا بندہ بھی بیرانہ ہوئی غلط کام کرے اچھا انجام نہیں ہوتا مکارا صاحب و قتل ہی حضرت عثمان رضیم سے قتل و سبب بیسی انہوں مرارن سارے کانوں میں ناکارے بھی موضوزی صاحب غریب نے اگر لکھ دی تا خلاف تو مرکی سارے رشتہ دار جلے سے انہوں نے برن ملاتا پہ قیامتی نہ لیا دی حالانکہ اس غریب نے کچھ بھی نہیں کنوں لیا اے ہوئی کتاب ہے تو امام ابن حضر خاتمت المحدثین لکھ دے کہ آپ بے قتل دا سبابیں بنایا کہ جو حضرت عبو بکر و مرز زمانے دا بندہ سی چوٹی بیل کلیس امت دے گلے سر سبت کہنا چاہی جا ساری ٹوکری جو چنویں پھور ہٹا دیتا ہوں ہن کوفے جو ساد بن ربی بکاس انہوں ہٹا پہ جائے دس جمنتی صاحب آج اور سارا عراق ایرانوں نے فتح کیتا انہوں ہٹا کے بیورید میں نکبہ انہوں لاتا جائے پر آنوں جو شراب پی کے نماز پڑھا لیتا کہ ہور پر نہیں کہ مڑ کے کورے مارنے پر اے کس طرح مسلمانوں نے حضر مندہ زمانہ کی قرآن دی آتی چوڑے سامنے پڑی یہ حاجز کہ اسلامی حکومت یہ نہیں آن دی ملک لب کھور کھو کوئی فیدا نہیں دجھے جو ملک کیوں کھونے جنہ ہے گا اتھے نماز قیم کرو اتھے ذکات دا انتظام کرو اتھے برانیاں مٹھاؤ نکیاں پر اے چپہ پر زمین لینا تو خدادی زمین تے مسجد ہے حرام بے برابر بیت اللہ جنہ دردہ آو سمید ارود گرنا مرنا مسلمان تے فرض ہو جنہ یہ تے کافر چلائی کرن مر مٹھ دا ایک چپہ تے بھی کافران تا قبضہ دے حجومت دو 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 جائے مسلمان تا جینا حرام ہے نیرے دے کوش کرو نہیں کر سکتے مشرق مغرب تک جہاد فرض ہو جنہ پہ دارل اسلام پہ قدرہ ہو گیا یار مسلمانہ با مرک کافرانے کھوڑے انہی قدر ہے ہوتی کہ چھے اسلام تلدہ ہوئے اسلام نہ چلدہ ہوئے مال لوٹیاں لوگاں دے تہراندے تہر مال بنائی جو لونیاں لئی جو خوبصورت حورتانہ جماع کری جو یہ اسلام قدرہ یہ جنہاں تے اسلام بھی بغنامی ہوگی کہ مسلمان ڈاکوہ آن دے اور مندر تور دے مورتیاں تور کے لئے آجن دے غزنی تختے تہوز سے سارے اسلام میں سے ملک چلاندے توسی یہ مجاہد بنایا ہے یہ صرف نیشنل ایزم ہے قومیت ہے کہ سلطان محمود عزمی مسلمان دے ڈکیٹ کہہ رہا ہے ایک اداء اسلام نہ کہ اس ملک چلاندے اسلام تلایا کوئی اینے سو سار حکومتی تیر ہے ہندوی سے ہندوی اینے ہندوی سے اس ملکتہ توسی راج تیٹا اسلام تلاؤں دے یہ لوگ کلمانا پڑھ لیں گے خوش بھی نہیں محالہ بنایا ہے اسی رانیاں رکھنیاں سے آیس کر دے سی رانیاں ہندو تک کر رہی ہیں آکھ بڑھنیاں اور انہوں نے اسلام تو ہی پھیر دیتا تو کیوں توسی یہ ہمارے بادشاہ ہمارے چھر دے ہو ایک شرک دا کلمہ ہے اسلام دیکھو اسلام دے متاوقع بندے کے حدر تو ہنمایا کہ حضرت عثمان اسلام دے قتل دا سبابے بنے ہیں کہ انہوں نے کہا رہے گے کہ علاقے ہندے سارے گورنر انہوں نے رشتے دار بن گئے ہٹاتے سارے کانا بشام کل لہا معاویہ شام سارے دا سارا آج شام ایک چھوٹا جہاں ملک ہے اسے سارا ہے اردن وید جوہا سارا ادھا ملکی مسلمانوں دا شام اے معاویہ دے سورن کرتا واب البسرہ سعید عسید عسید اور بسرے سعید عسید 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 عادتا اے بھی اپنے چاٹیزہ پوتر ہے ابن عمید وابی مصر عبداللہ بن سعید بن عبی سرہ ہوتے انہوں عادتا جزئے بارد حضور نے آگے کہ کعبہ دگلاع صناحنہ میں پھڑیا ہوئے تھے انہوں قصر کر انہوں چکے مصر را حکم بنایا وابی خراصان عبداللہ بن عامر اور خراصان دندر عبداللہ بن عامر ایک چاری وڈے عراقے سے انہیں علاقے ہیں جو دم مچا تھا حاکم نیک ہوئے تو نیکی کرنا نمازان پڑی جاندہ نیک ہے حاج کرتا حضرت عثمان لوگانو دی نیکی تکی پیدا جو گورنان لوگانو ساتھاتا ملک سے مصیبت پاتی دنیا جیدہ حاجتے آوے آگے 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 فریاد کرے ساڑے علاقے ہیں تباہی حمد بربا کرتا تھا انہوں نے لوگان وکان عثمان لین الحریقہ کثیر الحسان و الحلم او دنوں گل کہ حضرت عمر جیسی سختی نیسی عبیت نرم بہت حلم درگزر کرنی تال دینا کوشن اٹس نہیں لیا کوشنہ بنایا و یا کانا یا استبل بعض امرائی قدی کسی نو ہٹا کے دجا بنا دینا تو انہوں نے راضی کر دینا لوگان ثم یہی دو بادلان رالا پھر جدو انہوں نے چلے دینا مرکے کر دینا سعید بن عاثنہ ہٹایا پھر بیجتا واشتر نے جو سنیا بیا جنگی گلتی تھی ہے پھر سادے کہا کہ ہٹا کے اسی یا کیا ہوتے ابو موسیٰ شریف صاحبی نے بنایا کہ پچھوڑ نہیں کر دیتا بے جا تو ہی ہوتے بے جا انہیں جا کے شہر چکھا نکلو